اور اب آپ کے سامنے زاکر اہلِ بیت سید سیرت عباس نکوی صاحب آف چکوال اس سے پہلے کہ میں زاکر صاحب کو جو ہے وہ دافتِ خطاب دوں پہلے بھی جو ہے وہ اعلان کر چکا ہوں کہ بھی سفر کو تمام صدات و مومنین سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ امام بارگاہ کسرِ امامِ زمانہ علیہ السلام میں جو ہے وہ ٹباپیر شاہب میں پہنچیں اور مشی کرتے ہوئے جو ہے وہ تو آپ ریلوے امام بارگاہ میں جو ہے وہ پہنچیں گے امام علی مقام کو جو ہے وہ ان کے بیٹوں کا پرسا دینے کے لیے اور اس امام بارگاہ میں سلانہ مجلسی اضا ہے تئیس سفر کو جس میں کافی علماء و زاکرین خطاب فرمائیں گے جس میں زاکرِ البیت سید علی رضا شاہ صاحب زاکر اسرار رضا جھنڈوی صاحب اور زاکر مرتاز ایدر ڈھوک شہانی جو ہے وہ فضائل و مصاحب جو ہے وہ بیان فرمائیں گے اب آپ کے سامنے مولا کے بہترین مدہان فضائل و مصاحب زاکرِ البیت سیرت عباس نکوی صاحب آپ شکوا بابا زبلان صلوات دعائے برائے ظہورِ امام زمان اللہم سیرت عباس نکوی صاحب سیرت عباس نکوی صاحب سیرت عباس نکوی صاحب من صاحب اللہ علی و نحر و لیم و حافظ و قید منع سر و مدلید و اینہ حتی واتوسکنہ ورزاکتہ و تمتیو فیہا طویلہ یا ربا محمد و آل محمد وجل فرجاد محمد یا کشف القربن وجل حسین علیہ السلام اس فکر بھی دے حق حقیق الحسین یا مولتی یا سیدتی فاطمت الزہرہ یا باب الحوائج یا سکہ سکینہ یا ابو الفضل العباس یا باب الحوائج یا شزادہ الیسگر یا باب الحوائج یا امام موسیٰ قرزم یا باب الحوائج امام الاسر امام زمانہ بادشاہ ادرکنی فی سبیل اللہ میرا مالک اٹھے ہویا حتھان دی نام اعمال نہیں انہا حتھان دا واسطے جڑی کربلا تو لائے کے شام تک پیودیاں قاتل نہ توں اپنے دور منگ دی رہیے میرا مالک بانیان دی صفے ماتوں کی چھائی قبول دے مذہور فرما میرا رحیم و کریم اللہ جتنے دعا دے و چاہتھ بلان دینی نا حتھانو کیسے دا متاجنا بنائیں میرا مالک میرا زمینے دے بچے دی دوائے محمد موسیٰ میرا مالک دل دا مریض ہے میرا مالک واسطہ ہی امام زین اللہ بے دین دے چالی سال رات رون دا واسطہ ہی اور میرا مالک جڑا پردہ غیبتی چھ میرا مالک رات رو رہے آئے امام دا واسطے میرا مالک محمد موسیٰ نو میرا مالک سید کامل واجل اطاف فرما دوسری میرے زمین دعا میرا مالک سیدن سر حسین شاہ کا عظمی میرا مالک بے جرم قید سیدزاد نور حیی اطاف فرما جتنے مجلسے جب اولاد بیٹھے ہیں میرا مالک تمام دیا جولیاں شہزادہ الیسگر بادشاہ دی صدقے جولیاں بادشاہ فرما جتنیا ماما بینا دیاں پردے چاہا کے میرا مالک قیاس امید ارزو رکھے بیٹھے ہیں میرا مالک انا دیا ارزو پوری اطاف فرما میرا مالک واسطہ اس شام گریبان دی اجڑی ہوئی تطہیر دی چادر دا میرا مالک انا ماما بینا دیا نو شرم و یا قیم و دیم فرما وارثانو میرا مالک آپنے اپنے جدی پہچانا تا فرما میرا مالک ساڑے قیم آل محمد قیم آل عجت الاسر بادشاہ امام زمانہ دا ظاہور پور نورتا فرما اللہم سلیلہ محمد نوال محمد بواز بلند سلوات کب یہ لے یاد میں برکتا تھوڑا جواز ادھا کھولو گی میمان سمجھ کے تھوڑا جہاں تامن کرو اگے آجو ایک جتنے پیچھے بیٹھے تھوڑا جگے آجو ایک ماغل بن جائے جڑا پیچھے آج جسی چلو سوکھا بے جسی جتنے جوان بزرگو میمان سمجھ کے اگے آجو کیبلا تسی بھی اگے آجو آل محمد دے گرانے تے سونی جا کے سلوات پڑھو ہے کیبلا اجازت جتنے جوان بزرگو ہے سارے اندھی اجازت میں نوکر شروع کر دیا اپنی توٹال دیتا ہے ابباس کا آلام خیال میرے پاسے ہوئے توٹا اپنی توٹال دیتا ہے ابباس کا آلام مشکل میں کام آتا ہے ابباس کا آلام ایلی شہین شاہ ہیں فقط مشکل کشا رسولوں کے واسطے اپنی تو مشکل بھی ٹال دیتا ہے ابباس کا آلام تھوڑا جا جا گی زین انہوں تھوڑا جا بیدار کر رہا ہے ایک دفعہ دویں حد سے آکے حیدری وہ ٹوڑا خیال میرے پاسے ہوئے بچے نے انہوں اٹھنا ہے بینہیں ٹوڑا خیال انہوں لپاسے نہ ہوئے یہ بچے نے نا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی آج بچے نکال اے دوجیان واکھنگے کہ اے بچے وقت تاندھا رہنگ ہے نہ جوانی دا فتح لگ دا نہ بڑھا پیدہ زندگی مک جاندی آل محمد دا نہ فضائل مک دا نمس ہے مقدر پڑھا نالیاں بڑیاں بڑیاں ہستیاں سلطان جو بندے دنیا تو ٹور گئے ہیں اے ذکر آج بھی زندہ ہے زندہ رہن ہیں نہ کسے لانتی تو مک سکی ہے تا نہ یہ مکنہ ہے جاگ دے بیٹھے جاؤ اے یو جے فتوے اس ویلے وی قاضی لاکہ توریان تے اینڈی مور ایلی دی لائیے او نا لبین قاضی تا نا لبین فتوے اکی فتوہ لبا ہے حسین زندہ جنہیں تھوڑا جنہیں بول سک دے کوشش کرے اے بولن دا پتا تینو کبر چلے بسی کہ آل محمد زکر چھے بولن کی ڈیور ڈی فضیلت ہے زکر نے ہتھی تا نہیں پینا ہوندہ اے ذکر چھے بولن ہی عبادت ہے اے او نماز ہے جنہیں کوئی ٹائم نہیں کوئی جگہ مقرر نہیں کوئی وقت نہیں اے وید حسین دیو نمازی کہ جتے تو چاہیں نیت کے بیٹھیں تو بہت حسین تیری پوری کر کے ٹوکٹ بکہ نمازوں دے ٹائم ہے رسول پر بندینا ٹائم دس گئے وید حستی ہے نبیان یا پتران چھوں حسین دی کہ جڑا انج دے ٹائم انج دے روڈ انج دے چوکان نماز اپنی کرا گیا جڑا کس ہے نبی دا پتر نہیں کرا سکے ہاتھوں اچے ہون ہاتھوں دا نقصان نہیں ہوندہ کیا کہنے تو ہے تسیجیو نال دیاں پتران عباد اشاد رہو قدم قدم پہ آئے گا کام لکھ لینا یہی ہے میری صلاح یہ نیک نام لکھ لینا یہاں سے لے کے عرش تک جو پچا جائیں گے تیری نماز کو وہی تو ہیں جو ان کے چودوں کے نماز میں نام لکھ لینا نہ ہو یاد رکھ بسم اللہ حیاتیاں آمان میری گال سنو کوٹلے اور لالے موسیدہ گردو نوا دا مجمع ایلی نو کوئی اسی ووٹان دے کے امام بنائے جڑے بول دے ہو تھوڑا جا اسی ووٹان دے کے ایلی نو امام بنائے اگر لیکشن تے ہوندے نا تے ماویہ پھر ایک گال نہ آہ دا ایلی دے اس پتر دے سامنے جی زید دی بولتی باندھو گی یہ کہ جی دا نبیاں دیا تصویروں میں سامنے ہی ہیں تا دا مینو انہا دا پتہ ہی کوئی نہیں امیر دا بچڑا میرا سلاموی اسماعیل دی تصویر آئیے اس ویلے سفیر روم آدھائیں تے نو تصویران لے سلام پہ کر دیں تے انہوں پتہ کوئی نہیں ہے چنگا عالم دینیں اس ویلے شہزادہ مسکر آکے آدھائیں جے پوچھ نہیں ہے گل خاص پوچھیں گل عام تیزمیں لائی کوشش کریں جے پوچھ نہیں ہے گل خاص پوچھیں گل عام تیزمیں لائی انہیں اے بولے یا میں دس ہاں جڑی تے ہیں تصویر دکھائی اے آدم ہے سارے بولیو جیو بچا اے آئے لے اے آدم ہے اے نو ہے اے براہیم ہے اے اسماعیل ہے سفیر روم آدھائیں یار شہزادہ تیرا سانہ بڑا چھوٹا ہے اے ہزارہ سو سال پہل اے نبی ہے نا اے سارے پہنے سلام کریں بسم اللہ بسم اللہ اے ہزارہ سو سال پہلے جنبی نے آئے نا اپنا وقت پیریٹ اڈا لمحے عرصے پورے کار کے ٹور گئن شہزادہ تیرا سانہ بڑا چھوٹا ہے اے سویل شہزادہ جلال اے امدہ دے اے کل دی گلے آدم دی میں کو ہونتا ہی توبہ یاد ہے ہر ہاتھ بلاندھوے حیدری جیندہ رہو اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ ہی کو بند رہو مان رہی مل الحمدللہ رب اللہ اللہ مین صلوات السلام و السلام و اللہ ملکان نبی آدم بین المہ و تین جو میں اللہ دا سونا نبی یہی میں سونی صلوات پڑھو السلام و السلام و اللہ سیدت خیال میرے پاس رکھا ہے جلیلہ مخدومہ محرومہ تل انہا کے مراز ابھی سیندیدات اکھا بان کر کے پڑھو سلوات اللہ محرومہ 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 مرشد حسین بادشاہ تو انہوں کی سیدہ متعاج نہ کرے خیال میرے پاس رکھے اے الیکٹرک چیزہ نکدے بجلی آر یہ یا جار یہ توڑا خیال میرے پاس سے ہوئے آج اسی بجلی صرف توڑی توجہ میرے پاس سے ہوئے ٹھیک ہو گیا ایلو کیونہ یہ ایڈیو تنالی کیا تو فرمی آئے یا حوانا تھلیڈی گئی سلوات میرے پاس پڑھو زاکر صاحب ایک لیٹ نے اس خاطر نو پرچی میرے کو لائی یہ پہ اینا ٹیم تسی پڑھنے ہیں چلو پچھلا بندہ رال جائے اے پرچی اللہ دور اون نکل پہ ہمیں اس لے چھوٹا جا دادے نلسا ایڈے بندے وہ لگ پڑھے لکھے بھی کونی سے انہوں دے دادے میرے نو اللہ جنہ نصیب کرے گل صدی اوہ مجمج کھلو کر دیں جنہی دیر پچھلا نہیں نا اونہی دیر تو پڑھ دا وہ بندے برا بھی نہیں سانا منان دے یہ حقیقت گل ہے نان کیاں داد کیاں جو خدا دی کیسا میں زوار بھی میں یا تزاکر بھی پہلا میں یہ تھوڑی خوش نصیبی ہے توڑے بزرگان چیریاں دی زیارت ہوگی مجلسی تسی دا دیتی اوہ سینڈ تیرے تیرازی جاوے جوڑی شامی جو تیری مہمان ہیں رب تینوں کسے دا متاج نہ کرے اے مجلس سن دیئے کربلا دے وچہ عجیب کفیت عجیب گیمہ گیمی جورت دسن لگا بطول دے لادلے دی کہ حسین بہادر کتنا ہے تا دلیر کتنا ہے توڑی توجہو میرے پاس ہی ہوئے کتنا جردہ مالک نواسہ رسول چونتی مولکان چون یزید فوجہاں پہ ہمانگاندہ ہے کہ میری مدد کرو جاگیں یار اے پتر میرے لے پاس ہی تو اٹھ کے دھرا تو نالدوجین حراب نہ کریا میرے بانی تیری ایتھے بہ جاگے دل کر دی بہ جا نہیں کر دا تو بے شاک بات ہو جا لیکن ایک پتر عشق لیے نماز ہے آج تو انہوں کی سندسن ہے تکال اگے تسی کی سندسی ہو میرے لپاس خیار کر میرا پتر میرے لپاس بکھائے کتنا بہادر حسین چونتی ملکان چون یزید فوجہ مانگا کے پیاد ہے میری مدد کرو منو عباس تو ڈر لگ دا ہے تھوڑا جب بولیں یار کوشش کریں منو ڈر لگ دا ہے ایک جنگ جہو ہے جہاں نہ ہیں سنان بین آنس اللہ دی لانتو بے دیتے سارے آنکھو بے شمار اے او لئین جنہیں امام حسین بادشاہ دی پیشانی جتیر ماریا انہیں اکھیں یار اے اتنے ملکانی فوج کٹھی کر کے بھی تیروں عباس تو ڈر کیوں لگ دا ہے ہون جہاں ایدی زبانی جہاں جملہ میں پڑھا سنسو بزرگو ممبر دی قسم میں کتاب دا نہ لکھ لیں اگر تو سنن کے نہ بولیں پھر تر ہی اپنی نصیب ہے شجعت علم صاحب لکھن اللہ علامہ حسین بخش جڑا لکھ کے رہے ہیں باس تو ڈر کیوں لگ دا ہے سنان آدھا ہے میں اوہ سفین ڈھٹھی ہے میں اجے تاکہ سفین نہیں بھولیا اجہاں بچہ ہی ہون جوان ہیں یار تھوڑا جاکہ سماعت بلند کریں اجہاں تھا بچہ ہی ہون جوان ہیں اجہ در اس خاطر لگ دا ہے اجہاں خاص کوئی وجہ میں نو داس خاص وجہ اجہاں خاص وجہ میں نو صرف اے ہی نظر آن دی پھر جدا میں سفین ہون دی ڈھٹھی ہے پھر ایک سار تلوار تے ہون دی تا دوجہ آسمانہ نہ لگ دا ہون دا ہے جے دوجہ زمین تے نہ دی تا تیسرے تا سارا بڑے ہون دا ہی کوشش کر رہی ہے اجہاں میں عباس دے اوہ ہم اللے دیتھے ہیں کہ جڑے علی دے بھی نہیں دی تھے اتنا کہ در لگ دا ہے لفظ عباس آوے تا میں نو راتی نیندر نہیں ہون دی انہیں دکھئے جورت ہی جو عباس دا بازوں کلم کرنا جورت ہی نہیں ایک اندو دا شیر ہے دیوی روک کماری شیر ہے اوہ لکھ رہی ہے کہ جورت ہی نہیں تھی اشکیہ کی فوج کی جورت ہی نہیں تھی اشکیہ کی فوج کی پبندی میں باپا باندھ رہا بیٹا ایلی کا بسم اللہ سلوات پڑھ لو پھر بھی سلوات پڑھو سارے بابا زبلان میں کربلا تو گل کی تھی سنان بن انصدا والا دیتے ان حسین دے اس پتر دا والا دین لگا جنہیں نو لکھ فوج دا مو موڑ چھڑے چھے مہینے دا صغیرے نا شہزادہ علیہ سگرے اڈا وڈا میں فضائل دا میری پوری کا پیچ کسیدہ ہی کوئنی خدا دی کے سامنے اتنا پیارا کسیدہ بزرگوں کلام لکھے نہیں آندے یہ اطاہ ہوندے ہیں میں ایک آباری زید جا کے نا چھے مہینے بیٹھا رہے ہیں گا رہا لکھا نے ایک لفظ بھی نہ ہوئے یہ کوئی ٹیم ہوندہ ہے کوئی وقت ہوندہ ہے سخیان دا اے دشت کربلا تیری خدر زمین پر اے دشت کربلا تیری خدر زمین پر پیاسا تڑپ کے مر گیا ریش عمرہ باب کا ہائے 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 ان آکھیا امام حسین بیعت کر بیعت کیے حسین نے اگو جواب کردہ دیتا ہی کہ نہ نانے کی تھی نہ پیو کی تھی نہ ویر حسن کی تھی تو حسین داوی چٹا ہے نکارے تھوڑا جب بولی میں کسیدہ شروع کرنے لگا اسے ٹاپکتے کہ نولاک فوج دے سامنے شہزادہ علیہ سگر نے مسکرا کیا کہ تو کیا پانی دے گا مجھے تو تو خود بیکاری ہے تو آپ منگینا لیں اے پانی تکل کہنا دا میری دادی دے حقل مہر دی مالکی یا تے تو میں نکی دینا ہے بول سکتے تھوڑا جا تھوڑا جا سمات بلند کرو تمہیں شیر کسیدہ دا شروع کر دیم اسے بیکاری دیکھے حسین دے پتر کے ڈے شین شاہ نے دیکھے ڈے بادر نے سونی جی سلوات پڑھو پھر بھی سلوات پڑھو دیکھ کے روب ہر حسینی کا دیکھ کے روب ہر حسینی کا خیال میرے پاس ہے رکھا ہے ظلم کے رخ پہ خوف تاری ہے کیا کہنے انتوڑے یار سارے جواب دیو دیکھ کے روب ہر حسینی کا ظلم کے رخ پہ خوف تاری ہے دیکھ کے روب ہر حسینی کا ظلم کے رخ پہ خوف تاری ہے دیکھ کے روب ہر حسینی کا ظلم کے رخ پہ خوف تاری ہے سارے کٹے پھر بھی جنگ جاری ہے سارے کٹے پھر بھی جنگ جاری ہے ظلم کے رخ پہ خوف تاری ہے ہے کرینا عجب لڑائی کا سر کٹے ہیں پھر بھی جنگ جاری ہے سر کٹے ہیں پھر بھی جنگ جاری ہے اے کیوں اکھے سر کٹے ہیں نو کے نیزہ پر تلاوت میں مہب ہے ایسا حق کا کہیں بھی پجاری نہیں ملا تاریخ کہہ رہی ہے گلیاں دمشق کی قرآن کو حسین سا کاری نہیں ملا سرچامیم سماتنوں بلند گرنائے آتند ساما ایج لے لوگ کملے اس دور جو پڑھ لکھے دور جا دیں دو شہزادیاں دی جانگ ہوئی ہے جلیہ دیں دو شہزادیاں دی جانگ ہوئی ہے آتند ساما دو ویڑیاں دی وانڈ کرن لگا ایک عمران دا ویڑا ایک سفیان دا ویڑا سفیان دے ویڑے نے دین دا نقصان کیڑا کیتا عمران دے ویڑے نے دین نو بچایا کی میں ایک عبادتی کو مارنے والا ایک نمازیں سوارنے والا ایک عبادتی کو مارنے والا ایک نمازیں سوارنے والا صبر کا ظلم سے تقابل کیا ایک شہنشہ ہے ایک بکاری ہے دوسری جیو بچے نعرہ مارے تو دوسری جواب نہیں دیتا نعرہ تو ہوئی ہے اے فہوج نہ مارے دا فتح نہیں ہوں دی سارے جواب دے بسم اللہ بہت دیر کی میرے باہن آتے آتے اے اسلا کے دے میرے او میرے باہن ہیں پہلا میرا باہنی اسلا کے دائے ہے بھائی الفضی اللہ مولا زندگی کرے مالک دیاں دے پر دے اسلام اتوان خیال میرے پاسے ہوئے جدہ آکھیں بیعت آتے ہیں دوسامہ شہزادے نے نو لکھ فوجہ لے پاسے مو کر کے آکھیں تو کیڑی بیعت مگنی ہے آتے ہیں دوسامہ تیری بیعت میں تیرے ہاتھ تے مار کے تیرے مو تے مار کے شہزادے نے جواب کڑا دیتا ہے اپنی اجداد کی جہالت کو دفن کر دو اسے سکیفہ میں جی بسم اللہ تسی جی وہ کیا کہنے ہیں اپنی اجداد کی جہالت کو دفن کر دو اسے سکیفہ میں دیکھے یہ کیسی ہے ندانی میں کربلا کی زمیں ہماری ہے مل کے جواب دیو بھئے سارے سلوات پڑھو محمد والے محمد اجداد پھر بھی سلوات پڑھو اوہ فاطمہ وہ بہر طرز اے یہ کسیدہ مگے چینج کر دیتا ہے یہ نا جازت ہے فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخر خدا اتھاتا ہے کسیدہ نبیدہ پتوری میں نو وہا دیو کہ جی دی کوئی گالہ رابن من نہیں ہوگئے اے حسین دی اوہ ہستی ہے جنہ رابنوی زمین تے بلائے ایڈی وڈی کسی دی ہستی تے وخا فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخر خدا اتھاتا ہے فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخر خدا اتھاتا ہے کبھی سجدے توی لکل واکے سارے عبادت کا جھکا آتا ہے اتنا لما کے سا نبی دا سجدہ تھے وہ بسم اللہ جی بسم اللہ اے انہ دا میرے وست پانچ لکھ خربی ہے نام مولا دا مدہ خان اے تقریباً میری ذاکری فیلڈ ستوان مولا دا مدہ خان جدے تمہیں ذاکران تو نام لے خدا خدا دیگر سمیں ذاکر کہ سنو اپنی نیچ بھی نیجے دین دیں دیں اے نیجے دیں دیں اے میرے وست پانچ لکھ ہے اے پانچ سو نہیں ہے میرے وست کیونکہ وہ ایک خوئی ممبر رسول ہے تو اتھے پانچ سو لینا بہت بڑی پھر آتا ہے اے یہ تاؤن دی بزرگو ادھا نہ آتا ہے پیسے نے انہی ویکھی دا نسبت ویکھی دیئے کہ میں نو نام لبا کے تھے دوں میں حد جا کے حیدری شیر پڑھا لگا سلمان نے نو جبریل آدھا کہ یار میں نو یہ دا ستھے دروازے دے بار اور فرشتہ بھی آ کے اجازت مانگ دے اور صحابی بھی آ کے اجازت مانگ دے سلمان مسکرہ کیا دے بغیر اجازتوں لوگ نانے دے ویڑے نہیں جان دیں دے تھوڑا جا بولے آئے کوشش کرے آئے اے او بو ہے کہ جنہوں رسول نے خود آکھی کہ میں علم دا شہران اہلی اس دا دروازہ ہے دروازہ کیوں دا سی ہے کدھ اس گلتے غور کی تھی دروازہ کیوں دا سی ہے بے عدبی دا کام ہوندہ ہے دیوار کپنی عدب اللہ بندہ سی دروازے تے دستا کدھے سی کار دے وارس دا پچھ سی کار دے وارس دا پچھ سی کیوں کار ہے اگر اگر جواب آوے کہ کار دے وارس ہے نہیں تو اگلا جواب کے دے سی عدب دے لیازنل کے انہوں بار پیجیو دنیا دار بیٹھے لیکن آتے اندر سامائے تھا جبریل جبریل جا فرشتہ جبریل جا فرشتہ پول گیا ہے پول گیا ہے تا اپنی زبان چونگ گیا ہے آدھا سلمان عجیب کہانی جا پا دیتا عجیب کہانی جا پا دیتا میں تمام علیکہ دا استاد اللہ دا فرشتہ اس گھار دا خاص کمی لیکن آج میں نو ہی تو عجیب ششوں پانی جا پا دیتا چونکہ وہاں جا پی ہے نوکری سب پیتانا بانا لگا تو رہتا ہے اس کی دہلیزی پہ فرشتوں کا آنا جانا لگا تو رہتا ہے اس کی فضا کے ہاتھ کا کھانا آرش والا بھی کوئی کھاتا ہے سارے بولو اس کے فضا کے ہاتھ کا کھانا آرش والا بھی کوئی کھاتا ہے اچھی آواز نا سلوات پڑھو پھر بھی سلوات پڑھ لو ایک کچھ عرصہ پہلے زلہ جیج اٹھارہ زلہ جنوں صدا دیاں ایدان صرف خوشی علی دین مومنین دی خوشی کیڑی ہے جدہ بھی سدا دی کوئی آمد ہے ٹھارہ زلہ جی کر لو دو ترہ شبان کر لو شبرات کر لو تیرا رجب کر لو ان صدات اور مومنین دیاں ایدانی تخوشیانی میں گے گال کیتی ہے کہ دنیا دار بیٹھے اور لالے موسیدہ مجمع ہیں کوٹلے دہ مجمع ہیں اے ایلین وسی نہ ووٹا دے کے امام بنائے نہ کسی دی صلاح من کے امام بنے نہ کسی دی مشورے دے امام بنے ایلی او امام جڑا اٹھارہ ہزار جنس دا امام ہیں جڑے بول سکتے تھوڑا جا ایلی ساڑھ کلے دا امام نہیں اٹھارہ ہزار جنس جنس چاپے گنڈ لی اٹھارہ ہزار کےڑیاں کےڑیاں جنس آنے ساڑھے ملک کے چیند گیاں جنس آنے کے جڑے اببین وہ اببانی مندے تو اسی منانا ضروری ہے وہ آپ ہی نہیں پی مندے ساڑھا تا ہے پیووی ہوئی ہے جدہ نائے ابو تراب ابو تراب بسم اللہ میں شیخ پورے عیسائیان دے جشن تے گالے کی تیئے ادھے وچنا ایک فیصلہ بات دے شاہ صاحبین انہوں سیری خیال دے اوہدن سیری شاہ علینو وجو اللہ مندے میں جی مندے این اللہ جی مندے راس اللہ مندے اے سارے ٹوٹے ٹوٹے کار کے مندے اللہ کیوں نہیں ہوں مندے میں اکھیا علی دار ربو ہے جنہوں علی سجدہ کیتا ہے جا گئے یار تھوڑا جا جا گئے سائن جی دو میں ہاتھ چاہا کے حیدری ہن میں خمی غدیر تھے ہم نے لگیا کہ ایسا سما سلمان نے سجایا ہے تھوڑا جا بولن کوشش کریں ایسا سما سلمان نے سجایا ہے کوئی دیکھنے والا عرش سے بھی آیا ہے ہاتھ جو بلاند کیا ہے حسین کے بابے کا نبی نے آرے دیکھنے والا بھی عرش سے آیا ہے سارے بولو اسے خومتے میں دو شیر کسیدے دے پڑھے کہ تمہیں اپنے مسائب تیاما جنہ میرا ٹائم ہے میں اس ٹائم ایچی پڑھا اگر کوئی کسی ہے انہوں کو جلدی ہوئی تو میں انہوں دس سڑھی ہو میرے کوئی ٹائم اجھے پنجی منٹر نہیں اس کے سیدھے دوبار میں مسائب پڑھنے میرا دل ہے کہ بائی یا ترائی منٹر میں مسائب پڑھنے کہ جہاں زندگی دا کوئی پتا نہیں تو وخری جی آجمنا دستان صداد دی دس دس کے جہاں یہ ترے بچے جڑے آن دیں میرے گیا ماما پیانا جنگی ایک آس امید لے سال بعد ابتدائے مجلس چی میں دعا مگی کہ دعا سارے کرے کرو کہ جڑا بھی بانی ہے مالک ادھے رزق مال جان برکت دے جتنے تسی مومن بیٹھے ہو مالک تو انہوں میرا باروں میں کہیں دا متاج نہ بنائے سونی جی سلوات پڑھو تمہیں خوم دی گالی شروع کر رہا سانے جی کسی ہے مجلس چی میں دو ترہ سال ہوگئے میں تو انہوں تکلیف نہیں دیتی آج دنگ آج ایتھا فرنٹ سیٹھتے آو آگے آجو بسم اللہ سلوات پڑھو سارے من شروع کریے کسی تا آجو آجو آئی اٹھا رائے مولا ہاتھ بلاند کر کے اعلان کیتا ہے جبریل ارشاد منادی پیا کردائیں آئی اٹھا رائے غدیر پاگ بنیے امیر پاگ میدہ سنیے انصاف آف کرائیں آئی اٹھا رائے غدیر پاگ بنیے امیر خودی آکھی یا نبیے میرا ورسی یا نبیے میرا ورسی یا نبیے یا نبیے دی سدا چودھار لگیے ڈاڑی سونی اہلی نو دستار لگیے دویا چا کے ہیڈری اہلی اہلی دی سدا چودھار لگیے ڈاڑی سونی اہلی نو دستار لگیے ڈاڑی سونی اہلی نو دستار لگیے کتنی سونی دستار دستار ادھے سیرتے سونی لگ دیا جڑا ورس ہوئے رسول نے اور کے سنو کیوں نہیں سیا کھے ایک ٹنڈہ ہی اسے کابل نہیں سا کہ رسول نبیہ لی سرداری دی پاگ اللہ پیادہ جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب نو آکھ اگر آج تترینٹھ سالہ زندگی بڑی اونکھی زندگی یہ رسول دی کہانی پڑھ کے ویکھائے سرکار نے اپنی پاگ بھرانو پوائیے بھرانو پاگ آپ پائیے حساب پاگ پاکے رسول علان پیکردہ سلمان جی صاحب ایمان اے میدانو اینج صاف کر ادھے وچھ کوئی کنڈا نہ رہ جائے یار تھوڑا جا کوشش تکر نا بولن دی ادھے کوئی کنڈا نہ رہ جائے سرکار کیوں سرکار مسکرہ کہا دیں جڑا کنڈا رہ گیا نا حیشر تاک ولیہ دے بارے چاہ اڑک سی کھڑا دوے ہاتھ چاہا کے حیدری آدھے کوئی کنڈا نہ رووے کنڈا نہ رووے جڑا کنڈا رہ گیا نا او چوبسی کیوں ایلی مننا لاندن آئے ایلی نو مننے گا حلال زیادہ حرامی نی منن دا اے رسول دا فرمان اے رسول دا فرمان اے ان میں دس آئے ایلی نو سونی دستار لگی ہے سونی دستار لگی ہے بہار لگی ہے آئیے اونوے لے جبریل علان کھڑا کرن دا ہے اوئی یا مردان والی اید جیڑا کرے تنکی دی اون دی یماتیں ایشا کے یہ ہو پکا یہ یزید ہار بندے دا ہاتھ بلند ہوئے اوئی یا مردان والی اید جیڑا کرے تنکی دی اوئے نسل تیشا کے یوں دا پکا یہ یزید اوئے نسل تیلانات دی مار لگی ہے ڈاڑی سونی اے لی نو دستار لگی ہے رابدہ حکم آیا جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب بنواق بڑا جلدی دنا لگا شیر پڑا میرے محبوب نواق میرے محبوب نواق سوالا کھا جی نمازی بلا کے رسول پیادا ہے میرا رب پیادا ہے اوئے حکم اے پیر چڑ ممبر تیویر رابدہ حکم سنا رہے ہیں خیال میرے پاسے رکھا ہے خیال میرے پاسے رکھا ہے اوئے حکم اے پیر چڑ ممبر تیویر کی تا نبی ایلان اہلی پیران دا اے پیر خیال کرے اے پیران دا اے پیر آج مومن ننوید پہلی وار لگیئے ڈاڑی سونی اے لی نو دستار لگیئے دست ہمرا آز سجاد دے سفران دی اندھے دو بین کرو جڑی پیو دے سینے دے بغیر کدے ستی نائی امراض سجاد دے سفران دی وہ بیمار کو کر تنہا گئی وہ تیڑا ویچ زندان ندیر المرن بیمار کو بول جی میں نو کرانا نو کرانا لکھ دفا کھا امراض سجاد دے سفران دی وہ بیمار کو کر تنہا گئی وہ تیڑا ویچ زندان ندیر المرن بیمار کو بھولے بھولے سنگ دا نہیں رنائی بیمار تیروں کے آدھے وہ تی نو کفن سجاد پوا وی آ پھوپیاں دے کھو لردا نہیں رنائی تیروں کے آدھا کھڑا اے جے ہون دا وطان مدینہ نینی تیڑے زیور لہا لہا سنگ جی میں نو کرا نا نو کرا تیڑے زیور لہا نہیں بھائی جان ہر بیرا دی حسرت ہون دی پیک بو تی بینا دی بڑی سمی دون دی جنہ دیا تی بینا لے بیٹھ مین مر دی سم کہندہ گریب بیرا دنیا دار بیٹھے میرے گل گورنل سنے سائن جی ماف ہمان کے جن سید بیٹھے مین ماف کرائے زوار ستان میں چھ میرا گریب بھرائیں تو میں نو عید نہ دے امیر بھرائے بہن دی میں سارے سامنے عید دے جمیڑا کے ڈامیر میں نو ممبر دی سمجھ جی عید گریب تو نس لئی ہے انداز آیا آپ کار اوہ بھین تے او خوا وے لائے رو کے آدھی ہون جو کار سگ دائیں تا کار بین کفن پوا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی جان ستونجہ ہجری مفی مانکے ستونجہ ہجری دا شبان دنیا تے آئیے تا رنی منزل میں پڑھنی اتھو کہانی میں تان شروع کی تی جنہ ماما بینا پر دی آس لیا کہیں نا اپنی آس پوری کر جان او میڈیا ماما بینا کہیں دی جولی دی بچی ہوئے دو سال وسیعہ تے امام دے مطابق میں حکم نہیں عرض پیا کر دا سید ساجدین دی آواز دیا مرباب انہ نو آخ کر کہیں دی جولی دی بچی ہوئے نا کوئی آلم یا زاکر ساڑھی بین جنہ شہادت پڑے تو اتنی دیر مٹی تے سمایا کرو کیوں کہ میری بین نرم بستریا نو یاد کر کر دنیا تو ٹرگئی ہے ہائیو میں بینا دے پردے قربان کران اٹھونجہ ہجری دا شبان ایک سال انا اٹھ ہجری دا شبان دو سال کسمت چڑھ اٹھاوی رجب تے ساٹھ ہجری ترے سال تے کچھ دینا دی جیدہ باب مدینہ چھوڑا آئیو میں بینا دے پردے قربان کران شریف اوش 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 محمد دی کسم کدائی میں مسائب اچکی سختی کدائی نہیں کی تی جو تم آتم کر کر رو سردہ پرسا کر نہیں جیدہ گرو ٹور کے آمد پرسا دے منا دے غلطیاں بہت سار علماء اوز کری نہیں سیدہ مہمان تیرا کلیاں بیع کے سوچیں ترہیس سال دی بچی ہوئے تا چودہ سو میل دا سفر ہوئے کلیاں بیع کے سوچیں اگر تیری تھے ہا نانا نکلے تا کلیاں ضرور نکل سی چودہ سو میل دا سفر ہوئے ملک صاحب ترہیس سال دی بچی ہوئے کبلہ اوکی میں گوڑیاں تے اٹھان دی سفر کر دی رہی ہار موڑ تے دی رہ مہاری میڈکان دکھ دی آیا بیڑ دے پردے قربان کر منزلہ ساتھ یا اٹھ ہے جنہ میں کدھ نہیں پڑ لیکن آج میرا دل بان گیا کہ آج میں منزلہ پڑ اٹھا وی رجب تو حسین مدینہ چھوڑا سکینہ نال مکہ آیا سکینہ نال بھائی جان دون کربلا حسین آیا سکینہ نال صدا دے پانی بندو چاچے دے مو رہ نوجوان دی لاش چاہیے کہ رو رو کے آدھ نانا تیرا دین بچ گیا میڑا اکبر ٹر گیا سکینہ نال بھائی جان محمد سکینہ نال اسگر دی لاش بھائی جان بے زبان اپنے پانی منگا سکینہ نال منظر بھائی جان حسین تے پہلی ضرب چلی موکے دی گوائی دی بھائی جان گریب بھائی سکینہ نال بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان مشک پوائی سکینہ نال منظر سنو دا آ کریں یا نا کریں تیری اپنی نصیب آن جی آوی تا تیرا اپنا نصیب نا آوی تا مقدر دا گلہ کریں منو ممبر دی قسمیں شام گریبا خیام منو آگ لگی ہر خیم اندے ویچ صداد نال خیمے تبدیل کریں دی رہی سکینہ نال پہلا شمر دا ہاتھ اٹھائی صداد بھوئے تے منو ممبر دی قسمیں جدہ دوران چاہا تھا آیا ہے نا آ دی نال آیا ہے نا میں بیڑھا دے پردے قربان جی جوانیاں مانا منو ممبر دی قسمیں جدہ دور لدھے دنیا دار بیٹھے دینیاں بیٹھے دوران دیا ہمیشہ جڑے نا کنیاں اور پہلے صدیاں کر کے تو دنیا دار بیٹھے منو ممبر دی قسمیں کنیاں ملیاں رہی ہیں حسین دی دور لہ گئے روک آ دی نمار میں بے موسمی یتیم ہو گئی وین شروع کر دی تیر انتظار مک گئی ممبر دی قسمیں ہوا دی نال کوئی ظلم کرے دی بھائی جان رشتے نظر آن دی اومان کتھ جاسی چاچ چاچ نا ورد داد کیا نا ورد نان کیا نی ممبر دی قسمیں مر قسمیں نان کے دور رو 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 کے رب آ پی آ دی سکینہ آج میں ڈا وی کوئی ہو آ آ تون تا اپنے دور دی بطول ممبر دی قسمیں او اس لہ کیا لی بھائی جان جدہ زیور لت آئیس رو رو کے آدھی رہی آئی 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 کھڑا وقت جدہ ٹور دے وی لے ما پیار کر دی رہی رو رو کے آدھی گھڑی آئی سکینہ اے توفا اے تی پیون دا وہاں جدہ دور بچ دی رہی کوشش تمہ سوما بڑی کی تی بھائی جان شام گریبان خیم آگ لگ سکینہ منظر دے دی رہی بھائی جان یار محرم دی چڑھ منظل پڑ دام آج آوی تا مقدر نو چنگ آئی ناو نصیبہ نو آکھ منط میں نہیں کر نی بھائی جان یار محرم نو لاش سارے وار سائن مستور دی لی سٹیچ آج شمر دائیں ایک بچی آج دی سال دی لب دی کوئی نہیں بھائی جان سج خب سارے نظر کی تی اے او نا اچ بول پیانو لک سن سکینے دے آئے وہ خون پنی میڈے سینے تے سام گئی رو رو کیا دی بابا بابا تیڑے قاتل دیا دیا نرم بشتریا تے ستیا پیانی بابا میڈے کان دکھ دینی دین مٹی آت نیدر نیانی بھائی جان منزل سکلان سکین نال رہ بدا گھر آئے نال سردی اجازت ایک رات واسطے رہ بلائی سکین نال مشہد و شام بھائی جان اوکھ موڑ پھوپیاں دے نال بھائی جان ہر شہر چطور سکین نال او جڑے دھیان لے بیٹھے اومین مردی کا سمیں ایو جا ایک موڑ آئے جت سجادہ دامن ہلا کیا دی بیرائے دسا کیا یا شام یا شام جت بار بار رکھ یا شام او سکین رو کیا دکھ رہی او کیوں میں کل وال وال پوچھ دی اگر میں کڈا شام چی آئیا او جی میں رولیا بازار روی چی انجر لڑ نا کہے دیا مات مکار کہے دیا آ جا یا مردی خیال میرے پاس رکھا مہمان سمج علی دیا دیا وکیل سمج بھائی جان چوتھے موڑ دیا دفاع کرنا شروع دفاع کی ہاتھ کھلے کوئی پتھر مارے بندہ ہاتھ رکھے اپنے اگے بھائی جان یا چہرے اگے ایک عورت کمی نیچھ چھ چڑھ بھائی پتھر مار کے لیلو بدلے جن خیبر ہنین دے بدلے لین علی دیا دیا پتھر مار بھائی جان ایک عورت نیچھ سٹی فضا آگے آگے دیا حیاء کرو آئے رسول دیا دیا بھائی جان فریست مکمل دی رہی قاتل انہ منگ دے رہی بھائی جان ہو گئی تیار تیڑی بھائی کریب آگے ہم مردی کا سمی قاتل انہ ستم مور سجاد انہ علی دیا دیا میرے تو پہلے کوئی شام مہمان نہیں آیا آئے شاہ اللہ بہن دے پردے سلامت ران نے میرے تو پہلے شام کوئی مہمان نہیں آیا سجاد روک مہمان آئے قیدی قیدی نہیں آئے آئے ہمیں بہنہ دے پردے قربان کر مہمان آن دے قیدی نہیں آن دے تا قیدی نسل رسول بھائی جان تخت بیٹھا سارے آکھو بے شمار شراب پین دائے سامنے آکھے چادر دی دیوار بنی فضا انہ حکم دیتا ہے ہٹاؤ ضعیف آنو پنج میٹ دی آدھ ضعیف ہٹ ساڑے حاکم شام دا حکم فضا دی تیرے تیرے حاکم شام تیرے اسے دین واسطے تمہ رسول زندگی مانگی یہی تازیاں مارے فضا دے خون بھائی جان جدہ زمین تے آیا اون ویلے ایلی دیا دیا نو آ دیا او جان سٹ چا چاد اون ویلے فضا ایلی پاسے ویخ کیا دی مینو اید سا کتھو دا وسد ایلی زنجبار توڑا بادشاہ کون ایلی ساڑی ایک بادشاہ دی جدہ نام محمونہ دی دی جتی رکھی ایلی شاہی تے اون ویلے فضا دی جا او تیری بہن محمونہ دربار مل پوے پیچان لیسے آدھے خبردار او زینب دی کنیز اے بغیر دربار مدد پریشان وال چیرے تو ہٹا کے آدھے چچا زاد بھائی پیچان او فضا میں آ بھائی جان اون ویلے آدھے ہن میں تنو آپ قتل کرے سا آدھے میڈا جورم آدھے کیوں چھوڑی زینب دی کنیزی کیوں چھوڑے یہ باست سانگ کیوں چھوڑے یہ علیدہ ویڑا نہ جنگلہ جرول نہ نہ بزار اون ویلے فضا رو کیا دی ہول بول میرکان پیچھے علید دیا کہ دی اون ویلے تلوار چاہیے یزید سامنے آکے آدھے بغیرد بکواس بند کارتوت آدم باغی ایت نمازی رسول دا خندان بھائی جان جن سمجھے در بارج بغاوت کاتل اندر انا امال تشت مل ایک بغیرد سٹ کیا آدھے تو ہی آدھے کیتا کیا آدھے ایج یا ظلم کیتا جن نال عرش خود آدھا لگی آدھے اپنے گناہ دے کیا دائیں میں دے تم گی اعزاز ہر فوجی دا آئی وہ رو دا آئی آئے 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 آواز دو دو پیند آب میں کتل کیتا میں کون ظلم اپنے جن میں نو کر جو آئے آئے دو دو پیند آب میں کتل کیتا میں کون ظلم اپنے تین آزے میڑے تیر دا وزان اون دی ماں توں پوچھو جیڑی خود ہے تیر اندازیں بھائی جان بسم اللہ کرام ہو گئی تیری تیاری آخری وین ممبر چھوڑو لنگا بھائی جان آخر تیو بغیرات آئے شمر بغیرات آئے انعاملہ تاشت ملا ایس سٹ کے آدھے تو ہی نے آدھے کی تا کی آئی دربار دے چو گردو ڈٹھا ایس روکے ہس کے بغیرات آدھے میڑا کم ہے ڈھیر زیادہ انعاملہ تھوڑا ماتم کر میڑا کم ہے ڈھیر زیادہ انعاملہ تھوڑا میڑا کٹھا یہ چان زہر آدھا جی میں نوکرہ میڑا کٹھا یہ چان زہر آدھا انعاملہ تھوڑا آدھے دسا اپنے ظلم دیدہ تفصیل دسا کی تا کیا آئی سکینہ لے پاسے ڈٹھا ایس سکینہ لے پاسے ڈٹھا ایس سکینہ لے پاسے اشارہ کر کے آدھائے جو سینے تیسا میں دی ہائی او میں گھوڑیا نال بجائی میں داج لٹائے کو برادا انعاملہ تھوڑا ماشاءاللہ جی یہ تھے زاکرہ علی بیت سیرت عباس نکوی صاحب آف چکوال